اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو نیکس ٹاپک ہے نیکس چپٹر ہے وہ ہے چپٹر فور چپٹر فور بیسی کے لیے یہ ریلیٹیٹ ہوئے ہے پیور بینڈنگ ٹھیک ہے تو ہم اس کی سلائیڈز بھی اوپن کر لیتے ہیں ساتھ میں سلائیڈز بیسی کے لیے اگر آپ کو سمجھ آگئے ہوگی تو بیسیک آورویو دیتی ہے آپ کو جو یہ سلائیڈز ہیں میری ڈیٹیل میں نہیں ہوتی ہیں ڈیٹیل اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کو بکسے کرنی پڑے گی جو سلائیڈز ہیں صرف یہ ایک ڈیٹیل اوپر ویو کے لیے ہوتی ہیں کہ کیا ہوگا اس چپٹر میں یہ جو ٹاپک ہے اس کے اندر کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے چپٹر فور ہمارے پاس پیور بینڈنگ ہے پیور بینڈنگ کی ایک ایک زیمپل اس نے دیا جس طرح یہاں پہ یہ ایک ویٹ لفٹر ہے اس نے ویٹ کو لفٹ کیا ہوا ہے اس کی دونوں سائیڈز پہ ویٹ ہوگا اور اس نے یہاں سے ویٹ کو پکڑا ہوا ہے اس جگہ سے ٹھیک ہے تو اس نے یہاں پہ اس کی فری بوڈی ڈیگرام منا لیا تو یہ آپ کے پاس ایک پیور اگزیمپل ہے بینڈنگ کی بینڈنگ میں بسیکلی کیا ہوگا in this چپٹر you will be devoted to the analysis of prismatic members subjected to equal and opposite couples m and m dash بسیکلی equal and opposite couple لگ رہا ہوگا m اس سائیڈ پہ لگ رہا ہوگا اور m dash اس نے کہا کیونکہ وہ equal ہیں اس نے name same دے دیا m اور m dash acting in the same longitudinal plane such members are set to be in pure bending in most of this chapter the members will be assumed to be process a plane of symmetry and the couple m and m dash to be acting in the plane تو یہ اس نے بسیکلی یہ ہمارے پاس جو بینڈنگ کی اگزیمپل ہے اس نے یہاں پہ فری بوڈی ڈیگرام بنائی ہے اس پوز ایٹی پاؤنڈ یہاں پہ تھا ویٹ ایٹی پاؤنڈ یہاں پہ ہی ہے جو یہ ڈیگرام تھی نا ویٹ لفٹنگ والی اس کی فری بوڈ ڈیگرام ایٹی پاؤنڈ یہاں پہ تھا ایٹی پاؤنڈ اور دونوں ہاتھ اس نے جو ہیں وہ ٹویلو انچز کے ڈسٹنس پہ رکھے ہوئے تھے درمیان میں ٹویٹی سکس انچ کا ڈیفرنس تھا سی اینڈ ڈی پاؤنٹ سے اس نے نا اس راڈ کو پکڑا ہوا ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس ریکشن آ رہا ہوگا جتنا ویٹ ہے اس کا ہی اپوز ایٹ ریکشن کیونکہ اس نے لفٹ کیا گا اس کو اینڈ ایٹی پاؤنڈ تھا تو ایٹی پاؤنڈ کا آر سی اور سی اور ڈی پہ ریکشن ہوگا تو اس سے کیا ہوگا بیسیکلی یہ فورس جو ہے یہ لوڈ جو ہے اس پوائنٹ کے اوپر اس دریکشن میں اس دریکشن میں مومنٹ کریئٹ کرنے کی کوشش کرے گی اور مومنٹ کیا ہوگا آپ کو پتا ہے فورس انٹو ڈسٹنس آپ آپ ملٹیپلائے کر دیں گے تو آپ کے پاس کیا مومنٹ نکل آئے گا اور سیم ہمارے پاس اس کیس میں دوسرے کیس میں بھی اور سیم یہ دوسری طرف ہوگا اس کی دریکشن کیا ہوگی اس پوائنٹ کے اوپر اگر یہ فورس اس طرف کو لگ رہی ہے تو یہ مومنٹ اس طرف کو پڑیوز کرے گی اس پوائنٹ کے اوپر اس نیچے کو تو یہاں پر دریکشن آپ کو یہ شو کر دی ہے اور یہ ہمارے پاس نائن سسٹی پاؤنڈ انٹو انچ کیونکہ ٹوائل سے ملٹیپلائے کیا تو یہ ہمارے پاس ایک بیسیک اگزیمپل ہے بینڈنگ اندر بیمز کی یہ ایک بیم تھا اس کو بینڈ کیا اس طرح اس نے یہاں پر اگزیمپل دی ہے کہ ایک پرولی ہے اس کے اندر ویٹ لفٹ کرنے آپ نے اور یہ روڈ ہے یہ روڈ دو پوائنٹ پر اٹیچ ہے تو ایکزیمپل ہے یہاں پر یہاں پر ریکشنز آ رہے ہوں گے اور اس دو پوائنٹ کے پر ویٹ لگ رہا ہوگا اس کیس میں ان دو پوائنٹس کے پر ویٹ تھا اب جو ہے ان دو سی اور ڈی پوائنٹ کے پر ویٹ لگ رہا ہوگا اور ہم یہ سپورٹس بگی اس نے بنائی ہے اس کی بات ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس پہلی سلائٹ تھی اس میں پیور بینڈنگ کے بارے میں یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا پریزمیٹک میمبر سبجیکٹی تو ایکوال اوپوزٹ کپلز ایکٹنگ ان دی سیم لونگ چوٹن پلین ایکوال ہے نائن سکسٹی نائن سکسٹی بٹ اوپوزٹ ہے اوپوزٹ ڈریکشن ایک کی دریکشن کیا ہے کلوک ویز دوسری کی دریکشن کیا ہے انٹی کلوک ویز تو یہ ہمارے پاس تھی بینڈنگ then اوڈر ٹائپ آف لوڈنگ اب صرف اس طرح کی لوڈنگ نہیں ہوگی صرف اور بھی ڈیفرنٹ ٹائپس کی لوڈنگز ہو سکتی ہیں جس طرح اس نے بتایا اسینٹریک لوڈنگ ہے ٹرانسفر لوڈنگ ہے اسینٹریک لوڈنگ بسیکلی کیا ہوگی ایکسیل لوڈنگ ویش ڈاز ناٹ پاس تھرہو سیکشن سینٹرویڈ پرڈیوسز انٹرنل فورسز ایکسیل فورس اینڈا کپل بسیکلی بات کرے کہ ایکسیل لوڈنگ ہے اور یہ اسینٹریک کے اندر سے نہیں پاس کر رہی جس طرح ہمارے پاس لیس پس یہ والا پوائنٹ سینٹریک تھا اور ہمارے پاس فورسی ان دو پوائنٹ پر لگ رہی ہے تو یہسی کے لیے کیا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو فورس ہے یہ سینٹریک سے نہیں پاس کر رہی اس کی اگر یہ اس نے ایکسیل ڈائیگرام بنائی ہوئے یہاں پر بیسیکلی یہ کلیمپ ہے وڈ کو یہ وڈ کا پیس ہے دوسرا وڈ کا پیس ہے دونوں کو اگر آپ نے جوڑنا ہو تو آپ کلیمپ لگا دیتے ہیں تاک کہ جو اندر گلو ہے وہ فکس ہو دے تو یہاں پر شو کیا فوٹو فور پائنٹ ٹو اٹوالو ان سٹیل ہے اس میں اس نے بتا ہے دیس فورسز زلٹ ان اسینٹرک لوڈنگ کون سی فورسز بیسیکلی اس نے فور پائنٹ ٹری کی بات کیا یہ پی ڈائش ان پی یہ کون سی فورسز ہوں گی آپ کے پاس دیس فورسز زلٹ ان اسینٹرک لوڈنگ آف دی سٹیٹ پورشن آف دی کلیمپ یہ والے جو دو کلیمپ کا پورشن کے اندر جو دو فورسز لگ رہی ہیں اس نے بتا دیا یہ اسینٹرنگ ہمارے پاس ان اس نے اس کے بعد بات کی اگر ہم یہاں سے اس کو سی سی ڈائش اگر ہم اس کراس سیکشن کو کارٹ دیں اس جگہ سے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگی ایک مومنٹ پڑیوز ہو رہا ہوگا اندین اس کا ایک ریکشن بھی آ رہا ہوگا جو یہ فورس اوپر کو لگ رہی ہے اس کا یہاں پہ ریکشن آ رہا ہوگا اندین یہ فائیو انچ دیسٹنس ہے تو یہاں پہ ایک مومنٹ بھی پڑیوز ہو رہا ہوگا اس کی وجہ سے وہ کیا کہہ رہا ہے اگر ہم پی پی ڈائش کی بات کریں تو اس جگہ کے اوپر آہ وی کن کمبائن آور نولیج آف دی سٹریسز انڈر سینٹرک لوڈ اب بیسیکلی یہ سینٹرک کی بات کرے کہ یہ کیا سینٹرائٹ سے پاس کر رہا ہے یہ سینٹرک لوڈ ہے اور یہ سینٹرائٹ سے پاس نہیں کر رہا تھا یہ اسینٹرک لوڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کیس میں لے سٹیٹکس میں بہت پڑا ہوگا کہ ایک آپ کے پاس بیم ہے اس کی لیندھ لیسپوس لے ایک سائٹ سے آپ کے پاس کیا وہ فکس ہے بیم دوسری طرف سے کیا ہے وہ فری ہے تو آپ یہاں پہ اگر فورس پی لگائیں گے اے پوائنٹ کے پر تو یہ نیچے کو بینڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے نیچے کو بینڈ ہو جائے گا تو پھر آپ کے پاس کیا ہے یہ بیسیکلی اگزیمپل ہے ٹرانسفر لوڈنگ کی تو کیا کہہ رہا ہے کہ جب یہاں پہ یہ فورس لگ رہی ہے یہاں پہ دو چیزیں پڑیوس ہو رہی ہیں ایک تو کپل پڑیوس ہو رہا ہے اور سیکنڈ آپ کے پاس کیا شیئر پڑیوس ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ اگزیمپل ہے اب یہ دیکھیں اس نے یہ مارے پاس تھا یہ سی پلین سے کٹ کر دیا سی پلین سے کٹ کر دیا تو مارے پاس ایک تو یہاں پہ پی ڈیش رییکشن آ رہا ہے یہ فورس آ رہی ہے سیکنڈ ہمارے پاس ایک مومنٹ آ رہا ہے مومنٹ کی کیا فورس ہوگی پی ڈیش انٹو ایکس بسیکلی یہ ہمارے پاس ایکس ہے جس کے اوپر ہم نے سی پوائنٹ کو کروس سیکشن کو کٹ کیا تو یہ ہمارے پاس ایکس ڈیسٹنس ہے ایکس ڈیسٹنس کے اوپر ہمارے پاس اگر پی ڈیش انٹو ایکس ملٹی پلیک کریں تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا مومنٹ بن جائے گا تو دو فورس اس نے بات کی تھی شیئر اینڈ اکپل تو یہ کپل ہمارے پاس ہو گیا اینڈ دین ہمارے پاس یہ پی ڈیش کی وجہ سے یہاں پہ شیئر پروڈیوس ہو گیا اچھا یہ جو چپٹر ہے ہمارا یہاں پہ اس نے بار بار یہاں پہ ایکسپلین کیا ہے کہ ہمارے پاس جو شیئر ہے اس کو ہم نہیں کنسیڈر کریں گے مطبق جو بھی نویریکلز ہوں گے ہم اس میں صرف بینڈنگ کی اگزیمپلز کو ہی کنسیڈر کریں گے کیونکہ بینڈنگ کا پہ اور بینڈنگ چپٹر ہے تو یہ بار بار بینڈنگ کی بات کرے گا شیئر کو اگنور کر دے گا بسیکلی وہ بات کرے کہ شیئر ہم نیکس کہیں چپٹرز آئیں گے اس میں بھی جا کے انڈسکشن سٹریس دیو ٹو بینڈنگ فور پائنٹو بسیکلی وہ یہاں پہ ایک چپٹر بتایا یہ ہے چپٹر سکس ہے ہاں تو نیکس چپٹرز میں جا کے ہم دونوں کو کمبائن دیکھیں گے ابھی صرف ہم کیا دیکھیں گے جو بینڈنگ کی افیکٹس ہیں صرف اسی چیز کو ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ٹرانسفر لوڈنگ بھی سمجھا گیا اب پرنسیپل اور سپر پزیشن کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ پرنسیپل سپر پزیشن ہے کہ جو ہمارے پاس سٹریس دیو ٹو بینڈنگ ہے وہ کمبائن ہوگا دو چیزوں کا ایک تو ہوگا نارمال سٹریس ایکزیل لوڈنگ کی وجہ سے اینڈ شیئر سٹریس دیو ٹو شیئر لوڈنگ کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا تو یہ آپ کو ہمارے پاس بیسک میرے پاس انٹروڈکشن تھا بینڈنگ کا تھوڑا گوت آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ بینڈنگ کیا ہے ٹھیک ہے اب نیکس ٹوپک کی طرف موو کرتے